پرم ستکاریو میرے بہت ہی پیارے نوجوان میرے بزرگویل میرے ستکاریو بیٹی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے فتح پروان کریں وہ واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح اج جس طریقے دے نال میں ایسے کٹھ دے بچ جس ویلے تھوڑا یہ پروگرام بان رہا سینا ہے تے بلجیت ہو رہا نے میں نو کہا بھئی انکل جی آپا جانا ہے نوجوان کٹھے کرنے ہیں تسی ضرور سما کڑے ہو میں کیا بھی چاہے کچھ بھی ہے میں حادری ضرور پروں گا تے میرے پیارے نوجوانوں میں تھوڑے نال دو چار گلہ میرا دل کھیں دے بھی آج میں او گلہ کروں تھوڑے نال جیڑیاں بہت امپورٹنس رکھ دیا تو ہڑی جندگی لی تے میں نال دی نال جیڑے میرے کلاکار بچے نے انہوں بھی میں ایک بینتی کرا کہ پیارے ہو جیڑیاں میں دو چار پانچ سات گلہ دستنیاں تو ہڑے نال سانجیاں کرنیاں ہیں کرپا کر کے انہوں کلم بد کرن دی کوشش کری ہو ہونا کیونکہ آدمی دا پتا کوئی نہیں آدمی نے کدھوں سے جہان تو چلے جانے اور ایک اللہ تو ہڑے نال میں آج میرا دل کر دا کہ وہ سانجیاں کریں جیڑیاں تو ہڑے نال کر دے کسے نے سانجیاں نہیں کیتے ہیں کہ میرا کھالا ہو رہو نہ لے سمجھ سانجیاں میں نہ کریں جمہ بلجیت نے کہ گل کیتی سی کہ اس نے جیسے نے منڈے تے سانو پتا لگیا کہ تشادت کر رہی ہے سرکار جو ساڑا بندہ سی وہ بھی کریا کل دے ساڑے منڈے گئے نے تامل نہ ڈونو سائیکل ریلی کر رہنے ہو تو ہڑی کسانی دے حق چا اوٹھوں دی سرکار نے اوٹھوں دی پلیس نے بھڑ کے وہ منڈے اسے لئے دے رسٹ کیتے ہو رات پھر وہی ٹائم سی جدھوں میرے کلے گل آئی رات نو اسی اوڈے تے بھولے ہیں تے کلہ بھولے نہیں پنجاب گورنمنٹ نو اگل کہی ہے کہ پتا کرو کہ تے ساڑے منڈے دا نقصان نہ ہو جہو تے کہ تے نا ہوئے ہوتھوں دی کہانی ایک تے آکھڑی ہو پنجاب دے بچہ تا میرے دوستوں بچے ساڑے ہیں میں تھو نو ایک وشواش دون ہے واہ گروہ جیس طریقے دن تو ہڑی بھاں بھڑ کے اندولن چلا رہے ہیں بائے دن گل کر دیاں کہ اندولن جتاں گے جت کے تو ہڑی چولی چھ پاوانگے جمین تو ہڑی ہے انہوں جمین نو بچون باستے لڑ رہے ہیں پر میری بہنتی ہے کہ ایتو اگلا اندولن جڑا ہونا ہو تسی لڑنا ہے او دے باستے تیاری کرن دی لوڑا ایتو اگلا اندولن ہونا کی ہے او نو سمجھن دی لوڑا ہے میں اے دے دوکمنٹ تو اڑنا گال ساندھی کرنی ہے تے میں پھر دوبارہ کلا کر منڈیا نو ایک بہنتی کروں گا کہ پہی تسی کلم دے تنی ہونے ہو اے جڑی میں گل بات ساندھی کرنی ہے کوش گلہ نوٹ کریو ہونے نو تاکہ سنسار دے سامنے لوکان دے سامنے سی سچ رکھن دے وچ کام جا بھوج گی میں بہت باری ایک گل کہی ہے پلیز تھوڑا جا سماحن چپ کرن دی کوشش کریو گل ایک بھی گل کھونج کی تا سمجھ لو گل دی لیڈی ٹوٹے جانی ہے گل دے بچوں پلے گوش نہیں پہنا اسی اکثر بہت باری ایک گل کہی ہے ابھی ایک قانون آئے نے جمین لینی ہے کارپوریٹر نو دینی ہے ایسی ساری بول رہے ہیں ایک ایک گل تو ہڑے تک پہنچ چکی ہے قانون کے ہو جائے نے کہ میں ساڑے لی ماروں ہے ساری گل اسی سمجھ گئے ہیں میں گل اے کرنی ہے دوستوں تے میں اگر بھی ایک دو بارے گل بول لے ہیں کہ ایک قانون آئے کتھوں ہیں انہ دا جنم کتھوں ہوئے ہیں ایس گل نو سمجھ گئے جیتا تُسی سارے تُسی سارے نیٹ چلونے ہوں میرا کہل ہے گوگل گگل سارے مطلب میں تا بڑا ہوگے میں تا وال نہیں میں تا کوئی ہور سو عرصہ تو پڑی گیاں گل لائے ہیں لیکن تُو آٹے دا کولے پیا نیٹ تو جیدو مرچی کھول لے گل ایک قانون بچیوں نکلے آئے گیٹ چو گیٹ چو نکلے نہیں اینا قانون نا دی جیڑی منشا ہے اوہ ایا کے دیشتی اندر کسان نو دھتی جاندی ہر طرح دی سہولت بند کیتی جائے ختم کیتی جائے اوہ سہولتہ کی نہیں پہلی سہولت سی تو انو سب سڑی دھتی جاندی سی دوسری سہولتہ بڑی کہ ایم ایس پی دے رہا ہی تو آٹی فسل کری دی جاندی ہے اے دو سہولتہ نے اور اوہ پہلی جیڑی یہ سب سڑی ختم لگ پاگ ہوگی ہے اوہ تے جو کچھ باقی نہیں رہا تے جیڑی آگی ایم ایس پی ختم کر دی جیڑے نرندر موتی روز ایک کہندہ ہے کہ ایم ایس پی تھی ایم ایس پی ہے اور ایم ایس پی رہے گی اے جڑیاں گھلا کر دا ہے ساٹھا ایک سوال ہے نرندر موتی دے ہوتے کہ اگر ایم ایس پی ہے اگر ایم ایس پی ہے امر ایم ایس پی تھی تا کل جدو کسانہ دی مکی چھے سو نو بیک رہی سی اوہ سویلے تیری ایم ایس پی کتے سی ایم ایس پی یا مکی دی اٹھارہ سو چالی روپیے پرتی کونٹل ایم ایس پی ہے اور کسان بچارہ چھے سو نو کونٹل سٹرل ہی مجبور ہویا ہے اگر ایم ایس پی ہے ایم ایس پی تھی ایم ایس پی رہے گی تا موتی جی ایک گل دس سن کہ بہاردہ کسان نو سو نو چونہ کیوں سٹ رہے ہیں کیوں سٹ رہے ہیں بچارہ نو سو نو کسانہ تے میرے دوستوں جڑے حالات ہوتھے پیدا ہوئے نے وہ پورے دیش دے اندر پیدا کر کے سستہ مزدور کارپورٹ لوکانو دین دی ایک نیتی ایک پالسی دیتا ہے تے سارا کچھ ہو رہے ہے تا مہ گل کی تیسی ہون تیان رکھو گیٹ دی گیٹ دا بھار ماں تی آئے پڑیو میرے نوجوانو تیان دیو تے پہ تسی کلا کر منڈیو تسی بھی گیٹ دا بھار ماں تی آئے پڑ دیو او دیچ لکھی آئے کہ کسانہ نو دیتی جاندی ہر ترہ دی سہولت بند کرے پہ رہ سرکار اور اس سے دار دے ہوتے گیٹ دے اندر دیو تیو دے اندر کیس پایا امریکہ نے تو اڈے تے پہ رہ دے ہوتے کہ پہ رہ تاپنے کسانہ نو ایم ایس پی دینی بند کرے ہن سوال ایس گل نو سمجھن دی لوڑ ہے کہ اس گیٹ دے بچہ ہور بہت کوش ہے جیڑا تو ہڈنو پورے دیشنو گلام بناؤن دی نیتی نال نیتی نال آیا ہے گیٹ دے ایک کوئی نشانہ ہے کہ ایتھوں دے سارے قدرتی سورس قدرتی سومے کارپورٹ لوکاں دے کب جہ چلے جان اور آج جڑے لوک نے اے مجدور بن کے سستی مجدوری کرلے مجبور ہو جان ایک کوئی نشانہ ہونا دے ایس تو سوارو کوش نہیں ہے ہن سوال ایتھے پیدا ہندہ ہے کہ اگر ایڈا مارا گیٹ گیٹ دے ایک گل ہور سمجھ لے تو انہوں ہور پتا لگ جو بھی کڈا مارا ہے گیٹ دے اندر لکھیا ہے کہ اگر پہارت دے سویدان دا کوئی قنون گیٹ دے نجم گیٹ دے قنون دے نال ٹکرہوں دا ہے تا پہارت نو آپ دے سویدان دا قنون بدلنا پائے گا گیٹ دا قنون نہیں بدلے جائے گا سمجھو جے کہ اللہ ایتا مطلب پہارت دا سویدان بھی اجاز نہیں پہارت دا سویدان بھی انا بہی منہ نے اوز گیٹ دا گلاہم کرتا سمجھ لگری ہے میری کل دی سارے انہوں کبھی نوجوان دوں سمجھا رہی ہے نا سارے انہوں میری کل دی گیٹ دا پہارت دا سویدان بھی اجاز گلاہم کرتا ہے لوگ کا نے ہن سوال اتھے کھڑا ہندہ ہے کہ اگر ایڈا مانا سی گیٹ دا تا ایدھے تے سینڈ کیوں کی تے پہارت سرکار نے بھئی دا دے شلیہ دی کا تک ہے وہ دی سجائشن دے اتھے ایک کمیٹی بڑھن دی ہے ایمپیاں دی کمیٹی بڑھن دی ہے اس کمیٹی دی بھی ریکمینڈیشن آ جان دی ہے کہ پہارت نوے دے میمبر نہیں بننا چاہیے تا جدو کمیٹی دی ریکمینڈیشن آ جان دی ہے پھر تا سوال ہی نہیں پیدا ہندہ کہ پہارت نوے دا میمبر بننا پر پہارت میمبر پھر بھی بنیا پیاریو پندرہ دسمبر انڈی سو چروند میں نوے پہارت دے سین ہندے ہو دیتی کمیں ہوئے میرے دوستو جدوے سارا کٹنا کرم ہویا کمیٹی نے کہتا کہ دے میمبر نہیں بننا دا اوز میلے ایک لیٹر ہوندہ چٹھی ہوندھی یا وارڈ بینک تو پہارت سرکار نوے کہ اس پی شکلانوے اس پدوی تو ہٹایا جاوے اور ایدھی تھانتے انمر الہدہ نوے لائیا جاوے اور ساڑھی پہارت سرکار گوڈے ٹیک کے اس پی شکلانوے دی پدوی تو ہٹاوندھی ہے اور انمر الہدہ نوے لائیا جاندہ ہے تے انمر الہدہ دے نالکے کی ہوندہ ہے اوہ دے نالکہ اور لائیا جاندہ ہے جن وہ اسی پنجاب والے بڑا مان نالکینیمی ساڑھا بہت بدیا پر دان منطری اسی کہیں دے رہے ہیں کونسیوں پڑھا منمون سنگھ بینال ایکشن لڑے تو بینال ایکشن لڑے تو اوز میلے دی سرکار دے اندر اوز منمون سنگھ نو کی بینائے اسی پڑھا کھجانہ منطری کھجانہ منطری بڑھایا گا بگیر الیکشن لڑے ہیں انہوں کھجانہ منطری بنا کے دو آدمی مگر لاتے ہیں نرسیمہ راؤ دی سرکار سی پلیکیج نہ رہے جو نرسیمہ راؤ دی سرکار سی اسے بلے نرسیمہ راؤ نہ دماغ کو مانکے اے دو آدمی انہیں سائن کروائے اوز گیٹ دے اٹھے میرے دوستو اور اوز گیٹ دے اٹھے سائن ہوئے اور اوز گیٹ نے اگے لاغو کی دو ہونا سی دو ہزار چارچ جس بلے دو ہزار چار دے بچ اوز گیٹ نے لاغو ہونا سی اوز گیٹ پردان منطری اوز آئی دا سی جیڑا اونا دیا پولسیاں نو لاغو کردہ اونا دیا نیتیاں نو لاغو کردہ ڈاکٹر منمون سنگدہ بھی تُسی ہسٹری پڑھ لیو کی تے اوز جڑی ورڈ بینک دے بچ ڈیپوٹیشن دے رہ کے آیا ہے اونا دا کی کماں میں جنہ لوکانوں اونا دے اندر رہ کے اونا دا بھنکے آیا اور پاہر تنوں بیچندی تیاری کر کے آئے لوگ تا میرے دوستو پھر اوز بلے اگے جا کے دو ہزار چار دے سمیدے تے او نے لاغو ہونا گیٹ نے پوری طرح تے سن دو ہزار دے بچ پیاریو سن دو ہزار دے بچ اگری کلچر پولسی بن دی ہے اوز اگری کلچر پولسی دے بچ لکھی ہے کہ پاردی کھیتی بڑی شوٹی ہے اچھے کٹو کر داس داس ہزار اکر دے پندرہ پندرہ ہزار اکر دے پارم تیار کی تے جان اور اینا کسانہ نو کھیتی جو بار کٹی آ جائے او دو ہزار دی پولسی اگری کلچر پولسی پڑھ لیو اے پارم سرکار دی دو ہزار دے اگری کلچر پولسی ہے میرے پیارے نوجوانوں دوستو ایمان دارینا ایک کہلے دسے ہو آج اڑیاں میں دہوتا نکلنا تو انہوں دسیاں ہیں سچی کہلے دسنی ہے چھوٹنی بولنا ایدو پہلا کسے لیڈر نے دسیاں ہیں کیوں بھی دوستو او مگر لے بیر دسے ہو دسیاں کسے ہیں نہیں دسیاں نہیں نہ دسیاں ہوں نے ایک سوال آئے ایک سوال کھڑا ہندہ تھے میرے پیارے بیروں جیڑے لوگ جیڑے لوگ پارلیمنٹ سے جاندی ہے قانون کارے جاندی ہے قانون انہوں نے بنونے ہندی ہے اور سارا کو جیڑا ساتھے گلچ گلامہ پایا ہے اور جیڑا پایا ساتھے گلچ پایا ہے اس پارلیمنٹ نے پایا ہے نا میرا سوال ہے کہ کہ جہاں تھا میرے دوستو ایک کہے نا کہ سانوہ سارے کٹنا کرمدہ پتا نہیں انجانہ سانوہ نہیں پتا بھی ایک کچھ ہویا دیشنال تا جے اے انجان ہے تا پھیرے سطح تے باؤنڈے قابل ہے سوچو پڑا کیوں بھی دوستو کی فیصلے لینگے کی قنون بنانگے جے نا نو پتا ہی نہیں کہ ساڑے دیشنال ہوکی رہے تا جے کر اے نا نو پتا ہے تا جان کے نہیں دس رہے لوگ کانوں تا پھر او تو بھی خطرنا کا بھی ایمان ہے دوستو پھر بھی ایمان ہے کہ نہیں ہے بولیو تا اے میرے بیرو اے ساڑے دیشنال تاچا کرن والے لوگ نے ساڑے قنون بنا بنا کے ساڑے تھوپن والے لوگ نے امید نہ رکھے ہو کہ یہ موٹی چلیا جاؤ گا تو شاید کانگریس آکے تو اڑے قنون واپس لے لوگی او دیکھ دہاتے بیٹھے نے کہ اے قنون کی تے موٹی دے ہندیاں ہندیاں پوری طرح لاغو ہو جانا سانوں اگلا جڑی ترم ملے اور رامنال بیٹھ کے راج کرگی اے سوچ کے بیٹھے نے بلکل نہیں اے سوچ دے کہ یہ نہ لوگ کا نہ کھڑا شکتے ہیں تو میرے دوستو اگلی لڑائی کی ہے میں گیٹ بارے قدر پھیر کیوں کہ آج مہت وڈا ہے تھوڑا من اتاولا ہے کلا کارا نو سننو باستینا انہا نو سنننا پا میرے میں انیا کی گلہ کرنی ہے جنیا کے حاجم ہو جانا جادے کھتا جاوے پھر حاجم نہیں ہوندہ تو میری بینٹی ہے کہ ساڑھا جڑھا سمائے اگلی لڑائی کی بن دی ہے اگر سچیوں دیش بچاؤنا ہے ایمان دارینا میں گل کرنا دوستو اگر سچیوں دیش بچاؤنا ہے چاہے کچھ ہو جائے سنو پکھے رہنا پھوے دیش آلیا نو پر سنو پہارت گیٹ چو باہر کڑنا پہنے اگر پہارت گیٹ چو باہر آگیا تا سارے بماری دی جڑ کٹی جاؤ گی سارا کچھ ختم کر لانگے اگر پہارت گیٹ چو باہر نہ آیا تا تسی ہر حال چو گلام ہوں گی اے گلامی لی راستہ کھولیا ہے نا لوگ کا نہیں سو اوہ لڑائی ہے جڑی میرے دوستوں میرے بچیوں وہ تو ہڈے موڈیاں تھے کھڑیا تو ہڈے موڈیاں تھے اگلی لڑائی تسی لڑنی ہے ہسی کنا چلڑائیاں لڑنا گے میں بھائی دینا لگا لگ کرتا ہوں تو ہڈے نالا تسی بلکل شانت رہو آ لڑائی جڑی اسی لڑ رہے ہیں تو ہڈا سجو گ تو ہڈا پیار مل رہے ہیں ایک جتا آنگے ہر حال چو جتا آنگے جتکے تو انہوں دے مانگے پر اگلی لڑائیاں تسی جتن گے ہیں اس تو اگلیاں لڑائیاں نوجمنوں وہ تسی لڑنی ہے تسی جتن گے ہیں بل سے کھڑی ہو بسا ایک گل دا میں ہورپا سے اینکتہ گل تھوڑے سامجھے آگی نا بھی دیشن ہویا کیا ہے باقی گل کدھے پھر ہپاں کٹے ہوئے پھر کرانگے بہت کچھ آئے دیوچہ کمیں کمیں گہرچکی کی کچھ پایا ہے میں ایک گل دا سا یار ایک گل دا یقین کر لیو کہ میں بھی ایک دن تھوڑے جڈا ہوں گا نا میں بھی تھوڑے کی جڈا سی گا کدھے تے میں اوڈوں دا ہی اندولن کر دا رہے ہیں اوڈوں دا ہی لڑائی لڑ دے آ رہے ہیں بہت لڑائیاں لڑیں گے ہیں بل سکھ لو اے سریرہ دا پھتا کوئی نہیں کی دو ہوا نکل جانی ہے تے بل سکھے تو بغیر اگر اندولن لڑیے تے کدھے نہ کدھے نقصان ہو جاندہ ہے میرے بھی جے کسے استاد نے میں نو سکھایا ہے تے ایک گل سکھائی ہے کہ کدھے بھی اندولن ہوں ہنسک نہیں ہون دینا اگر تسی جتنا اندولن تا اندولن ہنسک نہیں ہون دینا سرکار جو اور لوندی ہون دی ہے سرکار تہاڑے وچ بندے واردی ہون دی ہے کہ اندولن پڑھ کے جاندے اے اندولن ہنسک ہو جے کلہ ہی کوئی طریقہ ہے سرکار کو لے کہ اندولن ہنسک کر کے اور تہاڑے تے لٹھییاں برسا کے تہاڑے تے کیس مقدمے پا کے تہاڑے اندولن کمیں کھلا رہا جا سکے اگلی لڑائی بہت تکڑی ہے بہت بڑی لڑائی ہے جتھے وارڈ بینک دی چٹھی ہون دی ہے کہ اے تھے انور ہڈا نو لاؤ اور اے نو ایس پی شکلہ نو ہٹاو تا پھر اندازہ لاؤ مگر اے دے انا کنون نہ دے مگر کون کھڑے تھوڑی لڑائی ہونا لوگ کا نال بھی ہے اور اے تھے پہارت نو اسی باپس اس گیٹ چو بھی باہر کڑنا ہے اور اج پہارت دی ہی پارلیمنٹ دے بچوں ایک قنون رد کروانے ہیں ہر حال دے بچ واپس کروانے ہیں کیونکہ قنون آجڑے پچھلے دنا دے بچ میں ایک مہا پرشنوں ملیا تو میں نے کہندے کہندے پردان جی آئے کرو کچھ وعدہ کٹا کر کے نمیڑ لگے تا میں دے تبھی دستران چاؤنا ہے کہ وعدے کا ٹیانی لڑائی نہیں ہے آئے لڑائی دے بچوں سی لین کی لگیا کچھ ب نہیں ایک تا ہنڈا جی ایسی کو سمنگیا سرکار تو بھی سنو آ دیو ایسی منگتا کچھ رہی نہیں ایسی کی کہہ رہے ہیں کہ جو ساڑے کو لے ہے گا کرپا کر کے ساڑا ساڑے کو لے لینے دیو لڑائی تا ہی ہے نا تے جی ایسی بچ بچالے گھل کرانگے کتے کمپرو مائیدی گھل کرانگے تا ہی دا مطلب آئے کہ کوسنا کو سرکار نو دینا منگی کرانگے نا تے جیدو سنو پتا ہے کہ ساڑا تے آسی تے ایک وٹ دو تے کسی نو ٹکنی لون دن دے تے کوئی ساڑی جمین نو کبجہ کرن دی گھل کرے بیلکول نہیں ہون دیا گئی بیلکول نہیں ہون دیا گئے کالا چنتہ کرن دی لوڑ نہیں میرے نوجوان بچیوں تو ہڑے تو بینا تے کھل سمجھو سنو جمین جدے جدے تسیوں ایڈاک میرے بھی ہے گا مینو جمین دی تاہاں لوڑ ہے جے میرا او ہے گا تاہاں کی کھیاڑا بھی مینو جمین دی تاہاں لوڑ ہے جے میرا پوت ہے گا میرا پوترہ ہے گا تے جے میں اب دا پوتی نہیں رہا میرے کو لے تو میں جمین کی سرچ مارنی ہے کوئی بیلی جو ہے اس جمین دی ایس کر کے ساڑے کو لے تسی ہونے چاہی دیا تھوانو جہوں دے رکھنا ساڑی جمعہ باری ہے اسی مرنا ہے ساڑوں اسی مر جائیں گے کوئی چنتہ نہیں ہے اس گلدی کیونکہ اسی عمر کھاتی کھڑے ہیں تسی جہوں دے رہنے تے تسی لڑائی لڑن دے دا پیچ سکھنے اے سکھلو اور مالی لڑائی تو ہڑے تے کھڑی ہے نوجوانو گیٹ چوں دیش نو باہر کڑن دی بہت لوڑا ہے اور بہت ڈٹکے لڑائی لڑنی پہنی ہے اور او لڑائی لمبی چلنی ہے بہت لمبی اور نکی جی لڑائی نہیں ہوئے گی اور او سے دے لئی تکڑے ہو کے حملہ ماندی لوڑا میں سمہ بہت لے لیا تا انہی ایک جڑیوں میں بینتیاں کیتیاں ہیں انہی ایک بینتیاں نو نوٹ کر لیو دماغ دے بچہ کہ دیش نال اے کچھ ہویا ہے اے ہویا ہے ہن دو انہوں ایک چھوٹی جی مثال ہور دے دننا تسی میں نوائیں دسے ہو کہ بہت ساریاں سٹیٹ آجڑے پنجاب آلے بیروں سرکار نے کہا سی پچھے جے کہ شہیدی آجم سردار پاگت سنگ دا جڑا نہ آئے بچے آن دے سلیف اس نے بچوں باہر کڑیا سی یادہ کسے نو کڑیا سی نا کیوں کڑیا بھئی ساڑھا پاگت سنگ ساڑھے دیش لی قربانی دیتی تے او دا نا بچے اندے سلیف شو کٹ دینا اے خطرہ کینو ہے پاہر تنو تا خطرہ نہیں ہو سکتا پاگت سنگ تو کون بھی نوجوان نو پاگت سنگ تو دیش نو پاہر تنو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا او دا نا بچے اندے خلاب پاگت سنگ دی سوچ سی او دا نا بچے اندے نیتیاں اتھے لگو کر کے او دا نا بچے اندے سلیف شو کٹ رہنے اور تو ہڑے لیے کھوڑ دا سا تو ہڑیاں جڑاں کتر نماز تے کہ بچے اندے آٹھمی تک پھیل ہی نہیں کرنا بچہ آٹھمی تک پھیل ہی نہیں کرنا اے کیوں آئی گا لے ہیں اے بھی تو ہڑیاں جڑاں کتر نماز تے کہ جے پڑ گے تا پھر پڑے آٹھا آئی ایس بھی کر سکتے ہیں پڑے آٹھا آئی پی ایس بھی کر سکتے ہیں پڑے آ پی ایچ ڈی بھی کر سکتے ہیں تو انہاں لوگ کانوں جنہاں دے کوئے گیان ہی کوئی نہیں انہاں دے گل کی دو کرن دیں گے ایس کر کے انہاں دی بھیدیا انہاں دا گیان تھلے ہی ختم کر دیو تاکہ اے آن بھالے سمیدے بچے گونگے کملے بھنکے ساڑے مگر لگے پھرنا تے کدھے پھر کٹھے ہوئے کدھے پھر آپا ملے پھر آپا او گلہ کرانگے جیڑیاں آج کہا جاندہ ہے بدنام کیتا گیا پنجاب نو اور پہردے نوجوان نو کہ ایتا جی گنگیسٹر بنگے ایتا جی نشیڑی ہوگے او کدھے پھر دسوں گا کہ او مڈ کتھوں سی او کیوں ساڑے بچے گنگیسٹر بنے او میں پھر کس دن دس کے جاؤں گا تو انہوں اوہ دے بھی مگر لے پاسے دھاج نیتی ہے کہتے تو سی اے میں نہیں سو میری انک بہنتی پروان کرے ہو نوجوان نو میری گلنا جے چنگیاں لگیاں تو ایک باری نعرہ لا دے ہو جور نعرہ پتہ لگے کسان ایک تا جندہ بہت دیش پردے کسانوں ایک ہو جاؤ بہت بہت انواد وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کیا